اس شیمپو سے آپ کے بالوں کو نئی جان ملتی ہے یہ شیمپو میرے گھر پر استعمال ہو رہا ہے کافی مہینوں سے اس لئے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس سے آپ کے بالوں کا گرنا بند ہوگا اچھا اس شیمپو کو میری پوری فیملی استعمال کریے میرے بھائی بچے چھوٹے ہم سب اسے استعمال کر رہے ہیں اور یقین مانے اس کے رزلز انبلیویبل ہیں اس لئے میں یقین سے کہتی ہوں اگین کہتی ہوں کہ اس شیمپو کو آپ اپنے گھر پر بنائیں گے دیکھئے گا کہ آپ کے بال گرنا بند ہوں گے آپ کے بالوں کی ہر پرابلم سالف ہو جائے گی بیسکلی سب سے زیادہ ہم اپنے بالوں میں شیمپو ہی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں نا پھر بھی ہمارے بال بہت تیزی سے گر رہے ہیں اور بہت سارے پرابلمز کیریئیٹ کر رہے ہیں تو یہ شیمپو آپ اپنے گھر پر بنائیں گے اس شیمپو کے لئے آپ کو بہت لمبا چھوڑا پروسس نہیں کرنا بہت ایسی ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں لوں گی سیٹرک ایسٹ جو کہ ہے مالٹے کے چھلکوں میں اس طرح سے آپ نے فریش مالٹا لینا ہے اورنج لینا ہے اورنج کو آپ نے پیل آف کرنا ہے پیل آف کرنے کے بعد اس کے جو چھلکے ہیں اس کو بارک بارک کٹ کر لینا ہے اور ایک باؤل میں ڈال لینا ہے باؤل آپ نے تھوڑا گہرا لینا ہے کیونکہ ہم نے سب چیزیں اسی میں ایڈ کرنی ہے سیکنڈ انگریجنٹ میں اس میں ایڈ کروں گی نیم کے پتے فریش نیم کے پتے ٹھیک ہو گیا تھرڈ میں اس میں ایڈ کروں گی شیکہ کائی کا ٹھیک ہے شیکہ کائی جو ہے نا وہ اس طرح کی پھلیاں ہوتی ہیں ثابت میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کے بیش نکال کر انہیں بارک بارک توڑ لیا تھا تو آپ نے لینا ہے ہاف کپ شیکہ کائی فورت آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے فینو گریک سیٹس کے کم سے کم آپ نے 3 ٹیبل سپون ایڈ کرنے ہیں میتھرہ اس کو کہتے ہیں میتھرے کے آپ نے 3 چمچ ایڈ کرنے ہیں میں اس میں ایڈ کروں گی ریٹھے کے آپ نے اس طرح سے جو سیرز ہوتے ہیں وہ آپ نے نکال لینا ہے پہلے پہلے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک کپ ریٹھا ٹھیک ہو گیا اب ان ساری چیزوں کو آپ نے ایک گلاس پانی ڈال کر سوک کر لینا ہے پوری رات کے لیے اسے ایسے ہی رکھ دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس ساری چیزیں ہمارے انگریڈینٹس وہ بھی ہم نے ایڈ کی ہیں وہ کافی حد تک سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے اس پانی کے ساتھ ہی گرائنڈ کر لینا ہے ان سب انگریڈینٹ کو ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ہماری پیسٹ ریڈی ہو جائے گی اب اس پیسٹ کو ہم نے ایک پین میں ڈال لیا اور ساتھ میں میں اس کے ایڈ کروں گی ون گلاس ووٹر کلیئر پانی ایک گلاس کا ہم اس میں مزید ایڈ کر دیں گے اور ہلکی آنچ پر اس لائک نہ ہونے کے برابر آنچ پر ہم نے اسے تب تک رکھنا ہے جب تک صرف ایک گلاس پانی اس میں باقی نہیں رہ جاتا کم سے کم اس سے مجھے لگے ہیں 40 منٹ 40 منٹ کے بعد میں نے جو دو گلاس پانی تھی ایک تو میں نے سوک کیا تھے ایک گلاس پانی ڈال کے پھر ایک گلاس میں نے دوبارہ سے ایڈ کیا تھا تو ہو گئے دو گلاس دو گلاس سے یہ ہمارا ایکسٹریکٹ رہ گیا ہے ایک گلاس اب ہم نے اس میٹیریل کو اس پانی کو اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد سٹرین کر لینا ہے چھان لینا ہے آپ نے باریک کپڑا گریز تعمال کرتے ہیں تو وہ ویل انکوٹ ہے اگر آپ اسے سٹینر سے بھی سٹین کر سکتے ہیں تو یہ ہے نا یہ ہمارا تمام انگریڈینٹ کا ایکسٹریکٹ ہے اس سے ہم مزید پروسس کریں گے اب اس میں میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون گلیسرین گلیسرین یہاں پہ کیوں ہی ایپورٹنٹ ہے آپ کو بتا دوں گلیسرین ایڈ کرنے کے بعد آپ کو کنڈیشنر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کے بال اتنے سموتھ اور سلکی ہو جائیں گے نا کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہونے والے ہیں اچھا ان دی لاس میں صرف آپ کی سٹسفیکشن کے لیے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ یعنی آدھا کپ شیمپو کا ادھا ویز میں اپنے لئے گھر پر ریڈی کرتی ہوں تو میں اس میں یہ والا شیمپو ایڈ نہیں کرتی لیکن آپ لوگوں کو سٹارٹ اپ ہوتا ہے بگنر ہوتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ جھاگ نہیں بنتا اور یہ نہیں تو وہ نہیں تو آپ نے اس میں تھوڑا سا شیمپو ایڈ کرنا ہے تاکہ آپ کو سٹسفیکشن ہو سکے اور آپ کے فیملی سے بہت اچھے سے انجوائے کر سکے اور دیکھنا کتنے فائدے آپ کو ملتے ہیں اچھا ہم باری آتی ہے کہ آپ نے اس سے لگانا کیسے لگانا بھی بہت آسان ہے آپ شیمپو کتنے آپ یوز نہ کریں روٹس میں لگا لینا ہے پورے بالوں میں لگا لینا ہے کم سے کم ایک سے دو منٹ کے لیے بالوں میں لگا رہنے دینا ہے اور پھر آپ نے ہیڈ ووش کرنا ہے اگر آپ کوئی آئل کوئی ریمیڈی کچھ بھی یوز نہیں کرنا چاہتے اپنے بالوں کے لیے ٹائم نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن اگر آپ صرف اس شیمپو کو اپنی خیل کیر میں ایڈ کر لیتے ہیں یقین معنی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی ڈیفینیٹلی اس کے رضاقس میں سے ضرور شیئر کریں گے مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا بڑی محنت کرتی ہوں یار آپ لوگ کی پرابلم کا سلوشن لانے کے لیے تو ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کی پوزیٹیویٹی مجھے بہت اچھے رنشی پروائیٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کے متعلق بھی ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی خوش رہیے گا اپنے بہت سارا خیال بکھیے گا اور اپنے شینل کا بھی